اپنی اولاد کی کس نہج پر پرورش کرنی ماں کا سینے میں بھی خدا کی محبت دھڑکتی رہتی ہے وہ درد وہ اولاد میں بھی ٹرانسور کرتی ہے اگر ماں باپ میں وہ جہرے محبت نہ پایا جائے تو اولاد میں اس طرح ٹرانسور نہیں ہوتا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو اس کے علاوہ ایک بیٹا وہ خدا کی محبت میں فنا ہو گیا وہ گھر بار چھوڑ کر جنگل کی طرف جانے لگا اس کی ماں نے نہ روکا اس نے کہا ہاں تو صحیح رستے کا مسافر ہوا ہے پر تین باتیں میری اپنے ساتھ باندھ لیں یہ کبھی بھولنا مت بیٹے نے کہا کیا اب اس میں مامتہ بھی ہے اب یہاں راز سمجھ آجاتا ہے کہ اللہ رب العزت کیسے ڈیل فرماتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ وہ مخلوق سے پیار کرتا ہے اور ہم اس پیار کے راز کو نہیں سمجھتے ریلیکس ہو جاتے ہیں پر وہ ان پیار کی باتوں میں ہم سے کچھ کروانا چاہتا ہے اب اس حکایت کو سمجھیں اس ماں نے کہا کہ جب تو جنگل میں جائے تو بیٹا تین باتیں یاد رکھنا ایک اچھا کھانا ایک اچھا سونا اور رہائش ہمیشہ بہت ہی محفوظ کلے کی ماند محفوظ مقام پر اختیار کرنا بیٹے نے کہا ماں ادھر سے تو مجھے خدا کے رستے پر جنگل بھیجتی ہے وہاں خوراک اچھی کہاں سے ڈھونڈو ساتھ بھی کہتی ہے کہ جا اللہ کو منع لے پھر ساتھ کہتی ہے کھانا بھی اچھا پھر کہتی ہے جا خدا کو رازی کر پھر کہتی ہے کہ سونا بھی خوب من لگا کے پھر کہتی ہے کہ جنگل میں جا اللہ رب العزت کے رستے کا مسافر ہو پھر کہتی ہے کلے کی ماند محفوظ جگہ پر سونا تو حاضرین گرامی یہ باتیں محبت تھی ماں کی لیکن پھر وہ بیٹا نادا تھا ماں نے پھر اس کی شرع کی اسے سمجھایا کہ ان کا مطلب تو نہیں سمجھا ان میں پیار بھی ہے لیکن مطلب کچھ اور ہے اب یہ دو مانا ہے اس طرح جا بجا اللہ رب العزت قرآن مجید میں بہت سارے آقامات فرماتا ہے تم پر تمہاری جانوں کا بھی حق ہے اچھا کھایا بھی کرو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اس کو استعمال کرو اللہ پسند کرتا ہے لیکن ساتھ ہی اسی مقام پر آیت کو اختتام پر لاتے ہوئے فرماتا ہے لیکن سب سے اللہ کو پسندیدہ لباس تقوی کا ہے ادھر کہتا ہے اچھا خوب سجدہ جگہ رہا کرو وہ رستہ بھی دکھاتا ہے وہ پیار ہے اس کا لیکن ہم پیار کے رستے پر چل پڑتے ہیں جس میں آسانی ملتی ہو اس نے پھر نیچے کہا لیکن خدا کو پسندیدہ لباس تقوی کا ہے کہ فقر کی زندگی گزارو اس کو ہم پھر پیچھے کر دیتے ہیں چلو وہ دوسری آپشن بھی تو ہے قرآن میں اس کو مان لیتے ہیں حاضرینِ گرامی ماں نے بھی وہ پیار کی تین باتیں کی اب وہ بیٹا وہ نادانی کے عالم میں چلا جاتا اور وہ منانے تو خدا کو گیا تسات کہتا ماں کا حکم مانتا ہوں خوب سوتا رہتا خوب کھاتا رہتا اور ڈھونڈھون کے کلے پر کبزہ کرتا اور رہتا تو اس کو اللہ رب العزت کہاں سے ملنا تھا پر ماں نے کہا کہ بیٹے تو سمجھا نہیں جب میں نے کہا کہ اچھا کھانا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت ٹائم کے حساب سے مت کھانا کہ کھانے کا وقت ہو گیا ہے اتنا بھوکا رہنا اتنا بھوکا رہنا خدا کی یاد میں کہ جب بھوک کی حالت میں مرنے والا ہو جائے پھر اگر تجھے کھانے کو پتے بھی ملیں گے تو اس سے لذیذ غزا تم نے کائنات میں نہ کھائی ہو گیا ہے پھر کہا جب میں نے کہا کہ خوب سونا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ طویل طویل متت اور ایک لمبا عرصہ سونا بلکہ مراد یہ ہے کہ خدا کی یاد اور عبادت میں اتنا جاگنا اتنے جاگتے رہنا کہ یہاں تک کہ نیند پر اب غلبہ نہ پا سکتے ہو اس وقت اگر پتھر پہ بھی سر رکھ کر سو گے تو اتنی لذیذ نیند آئے گی کہ پہلے نہ آئی ہو گی اور پھر کہنے لگی کہ جب میں نے کہا کہ محفوظ مقام پر رہائش اختیار کرنا تو اس سے مراد کلا یا محل نہیں ہے اس سے مراد نیک صحبت ہے کبھی بھی صحبتیں بد اختیار نہ کرنا جس کی وجہ سے تم پر شیطان غالب آتا رہو کیونکہ صوفی کے نزدیک حملہ آور دنیا کا ڈاکو ڈکیت نہیں ہے حملہ آور دنیا کا ڈاکو ڈکیت نہیں ہے صوفی اور ایک سالک اور ایک عابد کے نزدیک حملہ آور شیطان ہے سب سے بڑا ڈاکو شیطان ہے کیونکہ ایک فقیر کے پاس اس کے فقر سے بڑی دولت نہیں ہے ایک فقیر کے بعد خدا کی محبت کے سوا کوئی خزانہ نہیں ہے ایک فقیر کے بعد خدا کی رضا کے سوا کوئی جستجو نہیں ہے وہ دنیا دار کی طرح سونے ہیرے جبائے رات نہیں جوڑ کے رکھتا وہ تو خدا کی بارگاہ میں وہ اس فقر کی دولت کو چھپائے چھپائے پھرتا ہے کبھی وہ کنڈل دری رہ کر کبھی چادروں میں چھپ کر کبھی پوشخاک پوش ہو کر کبھی پوشخاک پوش ہو کر درختوں میں جنگلوں میں ویرانوں میں گھروں میں خلوتگاہوں میں وہ چھپتا پھرتا ہے کہ کہیں وہ خدا کی بارگاہ کی محبت کا خزینہ لٹنا جائے اور لوٹنے والا شیطان ہے وہ تو اس سے پچتا پھرتا ہے اس کی نظر میں یہ مال و دولت کچھ نہیں ہے سیت رکھتا یہ مال اسبات یہ ہیرے جوائرات یہ لباس یہ نیکی یہ لباس یہ دنیا کا جاہو جلال یہ عوضہ یہ منصب یہ گاریاں یہ محلات یہ گھر یہ سب کچھ نہیں ہے یہ فنا ہو جانے والا ہے والدین اولاد کی پروریش اس لہج پہ کریں ان کے لیے بیس بیس پچاس پچاس سینکڑوں کنالوں کے اونچے مضبوط محلات نہ بنا کر دیں ان کے لیے مضبوط محلات چھوڑنے ہیں تو ان کو اچھی صحبتیں دیں یہ ان کے بعد ان کے جانے کے بعد بھی محفوظ محلات ہیں ان کے لیے نہیں تو لٹ جائیں گے ان کو اچھی خوراک دینا چاہتے ہیں تو ان کی اچھی تربیجت کریں اور حاضرین گرامی انہیں اچھی نیند دینا چاہتے ہیں تو ان کو اچھی صحبتوں میں ڈالیں نیک تربیجت کریں ان کی اصلاح احوال کا خیال کریں دنیا تو آ جائے گی ایک نیچرل پروسس ہے انسان کی زندگی کا سائنس کہتی ہے کہ ایک پرسنٹیج ہے سال کے بعد انسان نے اتنا تو گروہ کرنا ہی ہے اور وہ کرتا ہے آج سے دس سال پہلے جو سائیکل والا تھا وہ بائک پر ہے جو بائک والا تھا وہ کار پر ہے جو کار والا تھا وہ جہاز پر ہے یہ نیچرل گروتھ ہے جو ہونی ہے لیکن اس کے پیچھے مارے مارے نہ پھیرو اس سواری کو اختیار کرو جو گمبد خضرہ لے جاتی ہو اور گمبد خضرہ کے مکین کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ تک لے جاتی ہو حاضرینِ گرامی تمام والدین جن کی آگے اولادی ہیں جن اللہ نے نہیں عطا کی اللہ انہیں عطا فرمائے ان کا یہ فرض اور فریضہ بنتا ہے ان کی نیک پرورش کریں اور جو لوگ منحاج القرآن سے وابستہ ہیں وہ وراست میں منحاج القرآن کی نسبتیں اپنی اولاد کے لئے چھوڑ کے جائیں اسے یاد رکھیں منحاج القرآن کی نسبت حضور شیخ الاسلام کے تعلق سے بڑی اولاد کے لئے کوئی وراست نہیں ہے یہ نہ چھوڑ کے جا سکے تو آپ نے اس کو فقر کے حالت میں چھوڑ دیا غربت میں چھوڑ دیا اس کو بے سہارا چھوڑ دیا لاوارس چھوڑ دیا موسیقی